بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راست طالبان سے بات چیت ہوئی کہ اگر انہوں نے اپنے پیسلے واپس نہیں کیے تو ہمارے پاس بہت سے متبادل راستے موجود ہیں امریکی ترجمان نے یہ واضح نہیں کیا کہ طالبان نے اگر اپنے پیسلے واپس نہیں لیے تو امریکہ ان کی خلاب کیا اقدامات کر سکتا ہے لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ امریکہ دیگر ممالک پر طالبان کو امداد نہ پراہم کرنے کا زور دے سکتا ہے اس حوالے سے طالبان حکومت کے وزیر برائے امر بالمعروب ونہی عن المنکر شیخ خالد نے کہا کہ دنیا کو ہمارے بہنوں کی ہجاب کے بارے میں پیسلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے امریکہ کے جانب سے یہ بیان اس کے بعد سامنے آیا جب طالبان کے وزارت امر بالمعروب ونہی عن المنکر نے ایک حکم نامی میں خواتین کو ہدایت کی کہ وہو عوام مقامات پر اپنا پردہ کرے اور بہتر ہے کہ وہو برقہ پہنے حکم نامے کے مطابق اگر ذاتے کی خلاپرزی کی گئی تو ایسی خواتین کی مرد رشتہ دار کو سزا دی جائے گی حکم نامے کے مطابق سیاہ رنگ کے کپڑے اور چادر کو بھی برقے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہو سیاہ کپڑا باریک نہ ہو اور اس میں جسم واضح نہ ہو جبکہ اتنا تنگ بھی نہ ہو جس سے جسم کی آزان و مایہ نظر آئے اس حکم نامے کے بعد امریکہ کی نمائندہ خصوصی برای افغانستان ٹام ویسٹ نے گہری تشویش کا اظہار کیا تھا جبکہ اقوام متحدہ میں امریک مندوب نے طالبان کی اس اقدام کو غیر انسانی عمل قرار دیا تھا امریکی محکمہ خرجہ کی ترجمان نے کہا کہ وہو اپنی اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر ایسی اقدامات کیے جائے جن سے طالبان کی ماضی میں کی جانے والے وعدوں کے پاسداری کرائے جا سکے اور وہو اپنی حال یا پیسلوں کو واپس لے دوسرے جانب امارتی اسلامیہ کی سینئر رکن انساقانی نے کہا کہ سابقہ حکومت کی تقریبا پچاس اہلکار بشمول بعض وزارہ ملک واپس آ چکے ہیں تاہم انہوں نے ان اپراد کے نام نہیں بتائے جو ملک میں واپس آئے ہیں اس سے قبل بھی امارتی اسلامیہ نے کہا تھا کہ انہوں نے سابقہ اپغان اہلکاروں اور سیاسی شخصیات کے ساتھ واپسی اور رابطے کے لئے ایک کمیشن قائم کیا ہے انساقانی جو اس کمیشن کے ایک رکن ہے انہوں نے کہا کہ کمیشن کے اپریشن کا طریقہ کارتے کرنا باقی ہے لیکن ہم نے بنیادی سہولیات پراہم کی اور بہت سے اہلکار جنہوں نے سابقہ حکومت کی دوران وزیر اور نائب وزیر کے طور پر کام کیا وہ اپنی ملک واپس آ چکے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ